کہ ہم کہتے ہیں آپ مزاج کا قتل نہ کریں صحیح آپ مزاج کا قتل نہ کریں آپ علم کی درستگی کرتے ہیں صحیح ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی ہے پوری کائنات کربلا میں پوری کائنات اس کربلا میں جو کائنات موجود تھی وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھی لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے اور دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حق کے لئے کیونکہ وہ صفت آلیہ تھی میں اس موقع کے اندر کوئی دوسری بحث نہیں کھولوں گا آپ ایک حق آپ ڈٹنے والی صفت کو نہیں ختم کریں انگلے کے علم کو درست کریں علم کی درستگی کر لیں گے ہم اس لئے میں ابھی کہوں گا کہ اخلاق بغیر علم کے بڑا نقصان دیوتا ہے جذبات بغیر علم کے اور اخلاق کے اعصاف جو ہے چاہے وہ مضموم ہیں یا محمود ہیں وہ دونوں بغیر تسکیہ اور علم کے فساد ہی ہوگا ہم نے ہمیشہ کہا علم بغیر اور علم بغیر تسکیہ نفس کے فساد ہی ہوگا اور اور اعصاف بغیر علم کے فساد ہی اس لئے اس لئے بندے کے اعصاف اور اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس بغیر علم کے فساد ہی اور علم بغیر تسکیہ نفس کے فساد ہی تو ڈٹنے کی صفت شجاعت اور بہادری کی صفت اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی کی صفت اپنے من کے رستوں پہ چلنے کی صفت تنہا چلنے کی صفت ریور سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی صفت اور پھر ریور کے ساتھ چلنے کی صفات لیکن ایک وقتی تنہائی ایک وقتی الہدگی ایک وقتی معاشرے سے آئیسولیٹ ہونا غارِ حرہ میں چلے جانا چھتیس سال کی مبارک عمر دنیا کسی اور ڈگر پہ ہے زمین اور آسمان کا امام ہے وہ ایک غار میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے اور تنہائیوں کے اندر اب انتظار کر رہا ہے ایک فیصلوں کا انتظار کر رہا ہے ہدایات کا انتظار کر رہا ہے روایات کا انتظار کر رہا ہے تغیرات کا ایک انقلاب کا انتظار کر رہا ہے اس صفت کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے یہی تو کسی ویجن اور قوس کے لیے شادتیں اور جان دینے کا جذبہ جو ہے یہ تو نہیں ختم کر سکتے تو اگر وہ غلط ہے تو صفت کے آگے اس کی طاقت اور پاور کے آگے علم کو ٹھیک کریں آپ اس کا کہ یہ غلط علم کے لیے تم کھڑے ہوگئے یہ غلط تجربے سے تم کھڑے ہوگئے اصل گام ہے یہ کہنے اس کے ڈٹنے کے صفت جو ہے اس کو قائم رکھیں لیکن جو اس کی بنیاد ہے جس پہ وہ کھڑا ہے یا جس پہ اس نے سٹانس لیا ہے اس پہ اس کو جو ہے وہ دلیل یا پھر اس کا جو سٹانس ہے وہ واضح ہو کہ وہ کیوں کر رہا ہے یعنی اس کا وائے جو ہے وہ مضبوط ہو وائے مضبوط ہو وائے اس کا جو ہے وہ اچھا ہو اور کلیر ہو کلیرٹی کے ساتھ ہو اور اس کے بعد اس کے پر سٹانس لے اور ماشرے میں یہ کام مربی رہبر کاؤنسلرز علماء اسادزہ مولمین منٹورز انہی کا کام ہے نا یہ معاشرے کا اکی بڑوں کا کام ہے نا کہ وہ اس کو صحیح کریں گے بچے کی قوموں کے جوانوں کی صفات مقابلے مقابلے اور ڈٹنے کی صفات تو قوم کے لوگوں کی نہیں ختم کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں اعلان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حضر بلال کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ ڈٹنا کیسے ان کو حق سمجھایا تھا کہ حق کیا ہے وہ اہد اہد کی جو آوازیں نکل رہی تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بلال رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو جنہی سکھایا تھا کہ تم نے اہد اہد پہ ٹٹے رہنا ہے بلکہ جو صف تھی وہ ان کے اندر انیٹ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جذبات تھے اس کو ایک بنیاد دی وہ علم دیا کہ یہ حق ہے اس پہ انسان مر بھی جائے کٹ بھی جائے تو مکی دور کو جس بہادروں کی ضرورت تھی وہ بہادری مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات اور جب پوری دنیا کی ورلڈ پاورز نے مدینے پہ حملہ کرنا تھا تو مدنی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات لیکن مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا خباب بن عرد اور ان کے جسم کی چربی جب کوئلوں پہ جلتی اور اس سے پانی نکلتا اس سے وہ کوئلے بجھتے مگر وہ دین نہ چھوڑے یہ بہادری کی صفت کو آپ اسلام سے نکال دیں گے مسلمانوں سے نکال دیں گے تو کیسے ہم نے آخری وقت تک ڈٹنا ہے اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے روبوٹکس کا دور آ گیا ہے سائبر سیکیورٹیز کا دور آ گیا ہے آپ مرد مومن کے اندر اپنے بجھن کے لیے اصحاب الاخدود اصحاب البدر جنگ اوہد اور جنگ خندق اور قادسیہ جیسی جنگوں میں شہید ہونے والے لوگوں کی صفات کو باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی صفت تھوڑی روکی جا سکتی ہے یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ شہادتوں کا یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ امامتوں کا یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ قیادت ہو یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ موت کے ساتھ ان شہیدوں کی رفاقتوں کا یہ کبھی نہیں رکھ سکتا ہاں علم اور اس کا منحج اور اس کی ڈریکشن ہمیشہ قویسٹینیبل رہے گی اگلے کے اخلاص پہ تھوڑی شک کیا جا سکتا ہے بالکل مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا موضوع سے قریب آنا چاہیے صحیح بیسے تو آپ نے اپنی سٹوری نہیں سنانی لو مانگتے رہے اور کہتے رہے سے بتا دیں کہ ہوا کیا ہوا کیا آپ کی ایک تفہہ جب جیت کا سفر جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پر ایک کومنٹ تھا میں نے کہا یار یہ عام آدمی کچھ ہوا ہے سب یہ پوچھ رہے ہیں ملکہ ایک تو ایک قوم ہے وہ تو سٹوری کے اندرسٹی انٹرسٹڈ ہوگی کروسٹی کے اندر کہ نہیں نہیں ایسا کیا ہے دوسرا ایک یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا درد اتنا غم اور اتنا جو الفاظوں کا چناؤ اور جو زخمی دل کی آواز ہوتی ہے وہ کیسے نکل رہی ایسا کیا ہوا ہے تو آج اس کی موضوع کو میں سیلیک کیا ہے کہ شاید آپ کو کچھ نظر آئے کہ دس قسم کی مخالفتوں پر آج بات ہوگی زیادہ عمل کا آج ہم دس پہ ایک تفاہ کریں میں خیال دس بھی پورے نہیں ہونے والے لیکن انشاءاللہ اگر ہو جائیں تو میں شیخ صاحب کو بائیک ہنڈ اوہ کروں گا اور میں بھی سننا چاہوں گا کہ وہ کون سے دس قسم کے بڑے مخالفین ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی اگندہ انٹکریں گے شیخ صاحب نے بھی سامنا کیا ہوگا اور ہر انسان کہی نہ کہی کسی نہ کسی نیچ کے اوپر ان سے ملاقات ضرور کرتا ہے میں یہ بات پہلے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہوں گا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میرے سننے والے میرے سامعین میرے چاہنے والے یا میرے نا چاہنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں ہم میرا کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں رہا کہ بھائی پوری کائنات کے سارے ایکسپیرنسز بھائی میرے ساتھ ہوگی میں اس بات کی بھی تھوڑی سی بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تو سارے ہی مسئلے ہوئے سوائے ایک مسئلے کے میری نظر میں قوم کے ایک رہبر اور ایک استاد کے لیے ایسے الفاظ استوانٹی مخالفت ہے تو میں مخالفت ہے تو میں کہوں گا لیکن میں ایک پوزیٹیف کیریکٹریسٹک کے تحت ہر آدمی کا دفاع کرنا لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے خدمت کی ہے لگوں کی لیکن میں یہ کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور بیان کر گیا ہے جو لوگوں کی زندگی نہیں اب آپ بھی اپنی زندگی سنائے گا اس میں سے بہت اصول نکلے گا آپ کی زندگی میں بہت غم ہوں گے غم تو بیسے بڑے عزین غم ہوں گے عباب صاحب کو لیکن میں کوئی انوکھل انسان نہیں میں نے ہمیشہ سے یہ بلیف کیا ہے کہ آواز بنو یہ مت کہو کہ صرف میں ہی ہوں تو سسٹم میں آپ کہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں بڑے بڑے انجنٹسٹ بڑے بڑے لوگ ہیں چھوٹے موٹے لوگ بھی ہیں آپ یہاں سے منظور کو لونی چلے جائیں وہاں سے ایک شخص نکال لیں اس کی کہانی سن لیں گے آپ کو کتاب مل جائے گی منظور صاحب جو دہنہ جن کے نام پر کالونی ہے وہ ایک کہانی ہوں گے وہ خود بھی ایک کہانی ہوں گے تو یہ کہنا کے چیز صرف ہماری کہانی کے اندر کوئی ایسا بات آگئی ہماری کہانی کوئی شیخ عاطف کی ایسی ہوگئی جسے سننے کے اوپر جو نہ کوئی خزانے ملزے ایسی کوئی بات نہیں ایک بس شرم حیاء ہوتی ہے اصل میں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں دیکھیں ہر انسان گزرتا ہے بہت سارے فیزس سے لائف کے اندر مسائل سے ایک جو انڈسٹریلس ہیں وہ بھی ایکانومی کو دیکھتے ہوئے بزنس کو دیکھتے وہ بھی کسی مسئلہ سے گزار رہا ہو اور ایک خوکے والا بھی گزار رہا ہو لیکن جو فرق آتا ہے نا کہ وہ سارے ایکسپیرینسز کو ریلیٹ کر کے اور اس سے جو خلاصہ نکالنا ہے بس ایک یہی اللہ نے کچھ دیا دیا ہے تو وہ ہی ہم دیان کرتے ہیں اور وہ ہی ہم آپ سے بھی سیکھتے آئے ہیں بلکہ بہت ساری چیز لیکن ہم اس پر غور پر اصل چیز کیا ہے لوگ گزار رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر بھی کسی کا کومنٹ آئیتا ہے ہم فائنڈنگ زنس 2030 اب بندہ آٹھ سال سے لڑ رہا ہے لیکن آٹھ سال کے اندر کتنے سالے تو آپ ان کو بولیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیک کر لیں کیونکہ آج بڑے مسائل سالف ہو جائیں گے جو جوابات ملیں گے مخالفہ کو ٹیک کر لیں مخالفہ ان کو ٹیک نہ کریں اپنے یاروں دوستوں کو ٹیک کریں اور جن لوگوں کے مسئلے صرف ان کی سٹریٹیجیکل بہیوئر کے وجہ سے فسند ہیں ان کے مسئلے سالف ہو جائیں گے لیکن یہ مخالفت انہیں دم توڑنا ہوتا ہے